اور آدھرنی ہمارے نیتا بڑا سا بمبڑ کر جنہوں نے طبیعت خراب ہوئی انجوگرافی انجوپلاسٹی ان کی ہوئی اور اس کے بعد بھی اپنے سماج کے لیے او بی سی سماج کے لیے اسی سماج کے لیے اور سبھی سماج کے لیے لڑنے کا اگر کوئی کام کرتے تسرے دین ہمارے نیتا نکلا ہے تو بڑا سا بمبڑ کر نکلا ہے کیونکہ آج مہاراشت کے اندر ہندوستان کے اندر انیک دلی سماج پر اور مسلی سماج پر جو ظلم انیہ اتیتشار ہو رہا ہے اس کے لیے صرف آواز اٹھتی ہے مہاراشت میں اور دیش میں تو صرف بڑا سا بمبڑ کر کی آواز اٹھتی ہے بڑا سا بمبڑ کر سبھی سماج کو نیائے دینے کا کام کرتے ہیں اور سبھی سماج کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ وہ مہاراشت کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور مہاراشت کے اندر دو سو سے سیٹ ہماری لڑ رہی ہے ہم کو اگر انصاف کی لڑائی لڑنا ہے آپ کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے تو ہمارے جیادہ سے جیادہ ونچیت بہو جاناگاری کے امیدوار کو آپ کو چھون کر دینا ہوگا اور آپ اگر دیں گے تو اس بی جی پی کی جو سرکار ہے ذاتی واد جو سرکار ہے اس کو اکھاڑ کے پھیکنے کا کام ہم کو اور آپ کو مل کے کرنا پڑے گا اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اورنگ زیب رحمت اللہ علی کے بارے میں ہمارا گراوہ خاصدار شکتی کپور بولتا ہے کہ اورنگ زیب رحمت اللہ علی علی گیلے میلے اور سمپلے ارے شکتی کپور میں نے کو بتا دوں کہ تو بھی جتے اس پیٹ سے آیا تھا آمدار بنا بانا ساپ امیڑ کر کی وجہ سے خاصدار بنا اور بانا ساپ امیڑ کر کی وجہ سے خاصدار بنا اور اب اتیس پیٹ سے تو ریوس آئے گا اور اتیس پیٹ سے تیرا کھیل یہاں ختم ہوگا تو بھی آلہ گیلہ میلاتا سمپلہ سمپلہ ہے تجھے ویشیتے اور وہ شکتی کپور بھاشن کر رہا تھا اس کی میں نے کلپ دیکھا ایسا ایموشنل ہو رہا ہے جیسے بتا رہا ہے کہ سب لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے ایسے بتا رہا ہے کہ میری ماں کی طبیعت بہت خراب تھی مجھے نہیں چاہیے آمدار مجھے نہیں چاہیے خاصدار اور تم لوگوں کی اگر جن کی ماں ہے تو ان کی خدمت کرو ارے یہ مگرمچ کے آسو بھاراتا لوگوں کو ایموشنل کر رہا تھا تو پترکار جب تھا تو جب پترکار تھا تو سترہ سال تو پونہ میں تھا ماں تمہاری یہاں تھی ایموشنل بلیک میل میری خوم اور ملت کو مت کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروہ مددار سنگزے اور سنٹر مددار سنگزے جب تک کہ یہ سمی کرن دلیت اور مسلم کا بیٹھے گا نہیں نہ مددے سے سیٹ چون کر آئے گی نہ پروہ سے سیٹ چون کر آئے گی نہ پچیم سے سیٹ چون کر آئے گی آدھرنیے بڑا صاحب نے ایک نینہ نئے لیا ہے کہ آپ دیکھ لو مہاراست کے اندر اگر سب سے جہادہ مسلمان امیدوار دیا ہے تو ہمارے نیتہ آدھرنیے بڑا صاحب امیدکر میں دیا ہے بڑا صاحب امیدکر صاحب نے OBC کو دیا ایسٹی کو دیا ایسٹی کو دیا ایک نیا ہے اگر مہاراست میں اور دیش میں سب سماج کے ساتھ کرتے ہیں تو آدھرنیے نیتہ ہمارے بڑا صاحب امیدکر کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اورنگ جیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جب صرف کوئی فوٹوز لے کے آ رہے تھے تو ان کے پر گناہ داخل ہو رہا تھا فوٹوز لینے کے آنے کے بعد گناہ داخل ہو رہا تھا تو ہمارے آدھرنیے نیتہ جو ظلم انیہ اتی اچھار میری خوام اور ملت ہو رہا تھا ہمارے آدھرنیے نیتہ مہا پر زیارت کرنے کے لیے گئے اور بولے ڈپارمنٹ کو اور سب کو گھر کیس کرنا ہے تو مجھ پہ کرو کیونکہ اورنگ جیب رحمت اللہ علیہ کوئی بھار کے یاتی رہ کی نہیں ہے وہ اس دیش پہ پچاس سال سے اوپر انہوں نے راج کیا اور وہاں پر زیارت کرنا یا ہمارے پہ جانا کوئی ظلم انیہ اتی اچھار نہیں ہے لیکن یہ شکتی کپور اس کے پر گرنے میں صرف فوٹو لے کے آگئے تو بول رہا یہ میرے لوگ نہیں ہے دیکھو کتنا ڈرتا ہے کیس سے میرے لوگ نہیں ہے ارے تیرے لوگ ہے یا نہیں ہے لیکن مسلم سماج کے خوم اور ملت کے تو لوگ وہ مہا پہ دینا اور تو خوم اور ملت کے لوگوں پہ گنے داخل کروا دیتا ہے ادھر جا کے دیشی دارو توڑتا ہے پانچ لاکھ روپے ہفتہ بان لیتا ہے ادھر جا کے وائن شاپ پہ بات کرتا ہے پانچ لاکھ روپے ہفتہ بان لیتا ہے ادھر گھٹکے والے کے پاس جا کے ریٹ مارتا ہے انور کے ساتھ پارٹنر بن جاتا ہے ریٹی کا دھندہ وہ خود کرتا ہے اور بائیو ڈیزل میں تین تین لوگوں کے ساتھ پارٹنر بنتا ہے اور ہزاروں کرر روپے کمانے کا کام وہ شکتی کپور نے کیا اور جب خوم اور ملت میں جب ظلم ہو رہا تھا کرارپورے میں رام مندر میں جب بٹن پلیئر بول کے میرے نو جوان ساتھیوں کو سو بچوں کو اندر کرنے کا کام یہ شکتی کپور نے کیا اور افسر خان دنگے کی چھوٹ پہ وہاں پر کھڑے رہے گئے ایک بہر رمضان کے مہنے میں میری ماں بہنے رو رہی تھی چلا رہی تھی گڑ گڑا رہی تھی لیکن یہ افسر خان پورا ایک مہنے امہاں کھڑے رہ کے اپنی ماں بہنوں کو وشواس دلایا کہ جب تک کہ آپ کا ایک ایک بچہ آپ کے گھر نہیں پہنچائے گا یہ افسر خان بھی آپ کے ساتھ عید نہیں منائے گا اور افسر خان نے وہی کام کیا ایک ایک بچے کو کوٹ سے چھڑا کے جیل پہ جا کے ایک ایک بچے کو اپنے گھر پہ چھوڑنے کا کام کیا اور چھوڑا اور یہ اس طرح ماں بہنے رو رہی تھی چلا رہی تھی گڑ گڑا رہی تھی ٹیریس میں بیٹھ کے پاٹیا منا رہا تھا تو یہ ایک قوم اور ملت کا ہمدرد ارے یہ تو دلال ہے دلال ہے یہ سٹنگ باز ہے آپ نے دیکھے ہوگا وہ بول رہا کہ ابھی ہم صرف سولہ سیٹ لڑا رہے ہیں کتنے سیٹ سولہ ارے شکتی کپور تیرے فارم سریف بیس گئے مہاراشت کے فارم تُنہیں یہی رکھا تھا پورے مہاراشت میں بیس فارم گئے اور چار جگہ تُنہیں سٹنگ کیا پچھی میں آرون بڑے جو بارہ سال سے کام کر رہا تھا اس کا ٹکٹ کاٹنے کا تُنہیں کام کیا تُنہیں سلون میں امیدوار نہیں دیا تُنہیں وائجہ پور میں پاس کرول لے کے بھال سے ماں بھی امیدوار نہیں دیا انیک لوگوں کو تُو صرف تُو سٹنگ باز ہے سٹنگ پلیر ہے تُو صرف سٹنگ کرتا ہے اور آپ کو بتا دو کہ رام گیری مہاراج ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو رام گیری مہاراج کو اس نے پچاس لاکھ روپے دے کے اس کے وہاں مٹ میں حال بنایا ہے اس کے بھی سارے فوٹوز میرے پاس آ گئے ہیں اور اگر رام جی مہاراج ہمارے حضور کی شان میں اگر تُو گستاخی کرتا ہے تو یہ افسر خان اگر تم لوگ مجھے ہمت بہت ہے طاقت دیو اگر تم لوگ طاقت دیتے ہیں تو رام گیری کے مہاراج میں گھس کے اس کے نشت نابد میں کروں گا تو افسر خان نہیں بلنا اور وہ دیڑھ فوٹیا وہ دیڑھ فوٹیا نتیش رانے کہتا ہے کہ مسلمانوں کی مسجد میں گھس کے چنچن کے ماروں گا تو اس ششتے سے تیرے کو چالنج کرتا ہے نتیش رانے تو ہماری مسجد کی سیڑھی پر تو آ کے بتا تو واپس نہیں جائے گا ایسا میں کہتا ہوں اور دوسری بات میں بتا دوں وہ راشتھا کرے کہتا ہے کہ ہم کو سطح میں لاؤ ہم سطح میں آئیں گے راشتھا کرے تیرے کو بھی اس ششتے سے چالنج کرتا ہوں کہ مسجد کے بھونگے اتارنے تو بہت دور کی بات ہے اگر تم مسجد کے بھونگے تک جائے گا تو تیرا ہاتھ وہی رکھنے کا کام یہ افسر خان کرے گا آج آدھر نے باڑا صاحب کو سننا ہے ایک شیر کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں حیات لے کے چلو کہنات لے کے چلو چلو تو سب سمجھ باڑا صاحب امبرکر صاحب کو ساتھ لے کے چلو فانو زبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانو زبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے یہ شمہ کیا پوچھے جس سے روشن خدا کرے ہم کو مٹا سکے ہم کو مٹا سکے وہ زمانے میں دم نہیں یہ زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں اللہ حافظ جائے بھیم جائے بھیم عدب آنے والی بیس تارک کو آپ سب کو صبح صبح اٹھ کر جتنے بھی ہمارے زلے میں امیدوار کھڑے ہیں ان سب کو مطدان کیجئے آپ کا ایک ایک ہوت قیمتی ہے سبیرے اٹھ کر سات بجے آپ نے لائن لگا کر سب ہی امیدوار کو کامی اپ کیجئے اور میرا پروہ میں بڑے نمبر چار ہے بھاری اکسیرس سے دبا کے ویدان سبا میں بھیجو گھر گریب لوگ دلیدوں پہ جو انیاتیا چار ہو رہا مسلمانوں پہ جو انیاتیا چار ہو رہا جڑائی لڑنے کے لئے آپ لوگوں کو مجھے بھیجنا پڑے گا اللہ حافظ خدا حافظ